نمسکار پیر یہ ودیارتیوں ویکن اولیز الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے ویکنسی نیوز اپڈیٹ لے کر ایک بار پھر اوپستی تھوں اگر آپ ڈپلومہ ہولڈر ہے تو آپ کے لیے بہت ساندار افسر ہے خیر سیل کی یہ ویکنسی ہے کچھ آئی ٹی والوں کے لیے بھی بات کریں گے ساتھ میں نیا انہوں نے کیا کیا ہے وہ ہم سب کے لیے بہت جروری ہے کاخرکار ہم جو چاہتے تھے وہ سیل نے کر دیا ہے میں پچھلے دو سال سے لگتار بولتا آیا ہوں کہ سیل اپنے الگ الگ یونٹس کے لیے الگ الگ ویکنسی کرتا ہے کیوں نہ یہ ساری ویکنسی ایک ساتھ ہو تو ڈپلومہ والوں کے لیے آپریٹر ٹیکنیشن نام سے جو ویکنسی آتی ہے اس میں اس بار انہوں نے کومن ایڈورٹیزمنٹ جاری کر دیا ہے امید ہے نیکسٹ سیکونس میں سیل جب آئی ٹی والوں کے لیے ویکنسی کرے گا تو ایسا ہی کچھ ہوگا پورا انٹروڈکشن ویکنسی کے ساتھ بات کریں گے لیکن کچھ پوائنٹ پہلے رکھنا چاہ رہے ہیں سیل کی ویکنسی اب ریسنٹلی ٹیکنیشن آئی ٹی کی ہو چکی ہے اٹینڈڈ کم ٹیکنیشن ٹرینی اور ریسنٹ اگر ہم ویکنسی کی بات کریں تو الگ لگ آئی تھی سب میں چاہے وہ درگاپوری سٹیل پلانٹ ہو چاہے وہ اس کون سٹیل پلانٹ ہو یا راورکیلا یا وہ کرو اب امید یہ ہے کہ اگلے فیز میں جب ویکنسی آئے گی یہ فائننسی لیئر کے اکورڈن کرتے ہیں موشلی ہر ایک سے دو سال میں ویکنسی آ ہی جاتی ہیں امید ہے کہ اب جب چووویس پچیس فائننسی لیئر میں ویکنسی آئے گی تو سیل بھی آئی ٹی والوں کے لیے ایسے ہی ویکنسی کرے گا جیسا ڈپلوما کے لیے کر رہا تھا ایک ڈپارٹمنٹ ہمارا اور بچا ہوا ہے وہ ہے اسرو یہ بھی اپنی اپنی الگ الگ یونٹ کے لیے الگ الگ ویکنسی نکالتے ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ اسرو بھی ہماری فریاد سنیں اور ایک ویکنسی کریں خیر اس ویکنسی پر نظر ڈالتے ہیں نوٹیفیکیسن آئے وے دو تھی دن ہوگے امید ہے آپ نے نوٹیفیکیسن کو دیکھ لیا ہوگا کیونکہ اوفیشلی نوٹیفیکیسن آیا تھا بائیس فروری دوہجار چوبیس کو سبھی یونٹ کے لیے ویکنسی ہے لیکن ہے ڈیپلوما والوں کے لیے تو بہت سارے بچے ہمارے ساتھ ڈیپلوما والے بھی جڑے ہوئے ہیں پوری ڈیٹیل سے بات کریں گے کیسے اپلائی کرنا ہے اوٹی آر کیسے لگو کیا ہے انہوں نے بہت بڑے اساندار کام کیا ہے ون ٹائم ریجسٹریشن بولتے ہیں اسے ان فیوچر جب بھی ویکنسی آئے گی تو بھی وہی ریجسٹریشن کام آئے گا ہاں فورم کے لیے جب اپلائی کروگے تو فیسٹو ہر بار پے کرنی پڑے گی لیکن اچھی چیز یہ ہے جیسے راجستان میں ایس ایس او آئی ڈی ہوتی ہے اب ادنست بورڈ جتنی بھی بھرتیا کرتا ہے تو آپ کو ایک ہی بار اب اس کے لیے آئی ڈی بنانی پڑتی ہے اس کے بعد ویکنسی آئی فورم برو اس کی فیسٹو پس یہی کام انہوں نے کر دیا اور یہ ہونا چاہیے ہر ڈیپارٹمنٹ جو ویکنسی کرتا ہے ہر دو تین سال میں ان کو اوٹی آر لاغو کر دینا چاہیے کس کے اس کے لیے ویکنسی ہے آئیے ایک نظر اس پر ڈالتے ہیں او سی ٹی بولتے ہیں اوپریٹر کم ٹیکنیشن ٹرینی آئی ٹی آئی والوں کو اے سی ٹی بولتے ہیں ان کی نو یونٹ ہے سبی کی سبی نو یونٹوں کے لیے ویکنسی آگئی ہے اے ایس پی چندرپور فیرو جو کی مہاراشٹر میں ہے اور ڈی ایس پی آئی ایس پی آر ایس پی ہے نا نام دیکھو ڈی ایس پی آئی ایس پی آر ایس پی خیر لگتا ہے کہ پرساسنک شیوائن جیسا ہو یونٹوں کے نام ہے یہاں ویکنسی کر دیئے انہوں نے آجاؤں دیکھ لیتے ہیں کس کے لیے کتنی سیٹے ہیں ٹھیک ہے پھر ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کی بات کریں گے ریجرویشن کے حساب سے کتنی سیٹے ہیں ان پر بھی چرچہ ہو جائے گی سب سے پہلے میٹلر جی والوں کے لیے بات کریں گے تو دس سیٹے بی ایس ایل میں ہے بی ایس پی میں ٹھیک ہے بارہ سیٹے ہیں سی ایپ پی میں ایک ڈی ایس پی میں دس آر ایس پی میں چودھا اور آئی ایس پی میں نو سیٹے ہیں وہیں آر ڈی سی آئی ایس میں ایک سیٹ اور ہے بات کریں اگر ہم الیکٹریکل والوں کے لیے تو الیکٹریکل والوں کے لیے دیکھو سب سے زیادہ تو سترہ سیٹے ہیں بی ایس ایل میں ٹھیک ہے وہ کارو اسٹیل پلانٹ ہے اور بی ایس پی بلائی اسٹیل پلانٹ جو آپ کا ہے اس میں پندرہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آئی ایس پی والے میں بھی تیرہ سیٹے ہیں آر ایس پی میں آٹھ ایس آری ایو میں بھی آٹھ وہی ان میں دو ای ایس پی میں اور CPF میں ایک یہ جتنے بھی پوش آپ کے ہیں ان سب کے لئے qualification common رہے گی اس کا criteria اور اس پر بھی میں بات کروں گا سلیبس بھی آپ کو بتائیں گے exam pattern بھی بتائیں گے پورا دیکھے گا mechanical والوں کے لئے دیکھو سب سے زیادہ ہے BSP میں 35 سیٹیں BSL میں بھی ہے 24 اور اس کے بعد میں ISP میں دیکھو 18 سیٹیں ہیں mechanical والوں کی تو ہو گئی بہیا ہے نا کیونکہ ایک ساتھ vacancy آتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ same day paper ہوتا ہے اور بعد میں آپ کو counseling کے دوران موقعیں ملتے ہیں تو چلو یہاں نہیں تو یہاں دے دو یہاں نہیں تو اس میں دے دو یہاں نہیں تو اس میں دے دو بچے کے پاس چوئیس رہتی ہے اور وہ کسی بھی level پر پھر موقع چھوٹتا نہیں ہے کہ چلو یہاں نہیں ملا جیسے کوئی بچہ ویسٹ بنگول کا ہے کوئی بات نہیں ویسٹ بنگول والا پلانٹ نہیں ملا تو کم سے کم اسے اوڑیسہ والا مل جائے گا چھتیس گڑ والا مل جائے گا مہاراشتر والا مل جائے گا تو یہ one time registration یا ایک common vacancy کا یہ فائدہ ہوتا ہے ابھی ہمارے IT میں دیکھو اسرو والوں کے لیے یہ باقی جیتنے بھی اور ہیں notification سے آپ دیکھیں گے یہ دیکھو computer یا IT والوں کے لیے 18 seat BSL میں اور RSP میں 2 seatیں ہیں اور electronics والوں کے لیے 6 seatیں BSP میں اور 2 seatیں BSL کے لیے ہیں آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں educational qualification اور اس پر age criteria پر چلو پہلے age criteria آپ کو میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہے ہر برتی میں جو ہوتا ہے وہی ہونا چاہیے اور وہی ہوتا آیا ہے 18 سے لے کر 28 ورس کی age ہے اور یہ age ہے اندھر جروہ category والے بچوں کے لیے اگر آپ ریجروہ category سے ہے تو 3 ورس کا age relaxation ملے گا OBC والے بچوں کو جو کی center government میں OBC میں آتے ہیں اور 5 سال کا ملے گا اسی ایسٹی والے بچوں کو تو بھائی آپ اپنا category کے حساب سے age دیکھ لو اور اس age criteria میں سامل ہوتے ہو تو فورم بھر پاؤ گے آپ کو کوئی نہیں رکھے گا یہ دیکھو 18 سے 28 ورس کا آج اگر آپ کو ایک نظر ڈالوا دیتا ہوں educational qualification پر کیونکہ یہ بچوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے نہیں تو بہت سارے بچوں کو لگتا ہے کہ ہم تو باہر ہی ہو گئے پہلے آپ کو الیکٹریکل والے بچوں کے حساب سے بتا دوں بہت سیمپل ہے 10 پلس 3 ائر ڈپلومہ تین سال کا ڈپلومہ ہونا چاہیے دیکھو فول ٹائم ڈپلومہ مانگایا انہوں نے ٹھیک ہے نا آپ بہت سارے بچے یہاں لیٹر لیٹری والا سوال پوچھیں گے آپ کا ڈپلومہ فول ٹائم ہی گاؤنٹ کیا جاتا ہے یہ تین سال کا ہے آپ کا چار سال کا ہوتا ہے ڈپلومہ بتاؤ کیسے دو سال میں آپ نے آئی ٹی کیا تھا دو سال میں آپ نے ڈپلومہ کیا ہے ٹوٹل جو آپ نے ایک والیفیکیشن یہ والی ایک وائر کی تھی یعنی گرہنڈ کیا تھا تب آپ کا ایجوکیشن سسٹم میں اس ٹیکنیکل ایجوکیشن میں چار سال ہو چکے تھے تو کوئی پروبلم نہیں آنی چاہیے باقی دیکھو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس دن ڈوکیمنٹ ویریفیکیشن کے ٹائم کون بیٹھتا ہے اب بارک میں بچوں کے اسکل ٹیسٹ چل رہے تھے تو جن بچوں کے اسکل ٹیسٹ آئی ٹی کے لیے اسکل ٹی والوں کو بچوں کو کہہ رہے ہیں باہر ہی کر دیا بولے نہیں ہمیں انسی ویٹی ہی چاہیے اب آئی ٹی ہی تو آئی ٹی ہی ہوتا ہے انسی ویٹی اسکل ٹی کا لیول تو کس نے ڈالا بھئی اپروول دینے والے کون ہے بچے کی گلتی تھوڑی ہے جب وہ ایڈویسن لیتا ہے اس دن اسکل پتہ نہیں ہوتا ہے اس سی ویٹی ان سی ویٹی کیا ہوتا ہے یہی چیز یہاں پر سیم ہے اگر لیٹرل انٹری ہے تو آپ ٹرائی کر لیں اور ہائر لیول پر تھوڑا کوئی پروبلم ہوگی نہیں ویسے الیکٹریکل سے ہو یا الیکٹریکل اینڈ الیکٹرونکس ہو تو آپ یہاں پر الیجیبل ہے اور میکنیکل والوں کے لیے میکنیکل سے ہونا چاہیے تین سال کا ڈپلوما مطلب سب کے لیے کل ملا کر کے یہی سیم پیٹرن فولو کیا جا رہے دو ورس کی ٹریننگ ہوگی اس کے لیے اور میں آپ کو پیسکیل بتا دیتا ہوں تھوڑا سا ہے نا چھبیس ہزار چھسسو روپے آپ کا پیسکیل رہے گا ریگولر ہونے کے بعد دو ورس کا آپ کا ٹریننگ ہوگا ٹریننگ کے دوران آپ کو کم پیسے ملیں گے لگ بگ سولہ ہزار اور اٹھرہ جار روپے پہلے اور تیسرے سال میں آپ کو ملیں گے پہلے اور دوسرے سال میں سوری تیسرے میں تو ریگولری ہو جاؤ گے چھبیس چھسو آپ کی پہلے اسکیل ہوگی ٹھیک ہے اسکیل ٹیسٹ بھی دینا پڑے گا ریٹن ایکجام کے بعد میں اور وہ ریٹن ایکجام کیا ہے آجائیے ہم اس پر چلتے ہیں موڈ آف سیلیکشن پر آتے ہیں دیکھو ایک سی وی ٹی موڈ پیپر ہوگا جہاں نبی منٹ کا آپ کا سمیں ہوگا اور سو کیسن آپ کو حل کرنے ہوں گے ٹھیک ہے یعنی ایک کیسن کو حل کرنے کے لیے ایک منٹ سے بھی کم کا سمیں ملے گا میں بتاتا ہوں کمپیٹیسن ایکجام میں ایسا ہی ہو رہا ہے بہت کم جگہ ہوتی ہے جہاں پر اسی کی حسن آتے ہو اور ہمیں نبی منٹ ملتی ہو تو جنرلی یہی فیلال کے لیے سب جگہ ہو رہا ہے جو ہنڈر کی حسن آپ کے آئیں گے اس کے دو سیکونس رہیں گے ایک فرشٹ پارٹ ہوگا جہاں پچاس کی حسن پوری طرح سے ٹیک نیکل کے ہوں گے اور ایک دوسرا آپ کا آئے گا جہاں پر سیکنڈ پورشن جہاں پر پوری طرح سے پچاس کی حسن ہوں گے اور وہ رہیں گے نون ٹیک کے ٹیک ہے نا یعنی ایک آپ کا ٹیکنیکل پچاس کی اسے نون ٹیک میں کیا آئے گا تو سیم باقی کرائٹیریاز نون ٹیک میں ہے میچ ریزننگ کوانٹیٹیو اپٹیٹیوڈ ٹیک ہے نا تو وہ سب آپ کو یہاں پر دیکھ لینا ہے ڈیٹیل مل جائے گی لگ بگ تین کونو بچے جو ہے وہ یہاں پر بلائیں گے اسکل ٹیسٹ کے لیے ہاں مینمم کوالیفکیشن مارکس کے بارے میں اگر میں بات کروں تو بہت زیادہ لمبا چوڑا کرائٹیریہ رکھ دیا پچاس پرسنٹ انریزرو کیٹیگری کے لیے ہے اور باقی بچوں کے لیے بھی ہے فیس کی اگر میں بات کروں تو بہت ساری زیادہ فیس رکھی گئی ہے پانسو روپے کے آس پاس فیس ہے جنرل او بی سی اور ای ڈی بلو ایس بچوں سے اور دو سو روپے ہے ریزرو کیٹیگری والے بچوں سے تو فیس آپ کو پیک کرنی پڑے گی اتنی اور ٹیسٹ سینٹر ہے تو وہ آپ کو الگ الگ سینٹر ملیں گے کہیں بھی مل سکتے ہیں اپلائی کیسے کرنا ہے اوپیشل ویب سائٹ پر جا کر آپ کو اوٹی آر یعنی ون ٹائم ریجسٹریشن کرنا ہے ریجسٹریشن کے بعد ویلیڈ آئی ڈی اور وہ سب آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک بات کرتے ہیں کروشل ڈیٹ پر چھبیس فروری دو جار چوبیس سے اون لائن اپلیکیسن اسٹارٹ ہوں گے اور اٹھارہ مارچ دو جار چوبیس اپلائی کرنے کے لیے لاسٹ ریٹ آپ کے لیے رہے گی اگر آپ ڈیپلومہ ہولٹر ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیے اور کوئی بھی جان کر یہ آپ کو چاہیے تو یہ نوٹیپکیسن پڑھیں نوٹیپکیسن آپ کو ہمارے ٹیلیگرام پر ملے گا ٹیلیگرام کا لنک ڈسکریپشن میں دیا گیا ہے ٹیلیگرام جرور جوئن کریں ڈسکریپشن میں لنک دیا گیا ہے ساتھ ہی ہمارا ایپ ڈاؤنلوڈ جرور کیجئے گا اپلیکیسن پر اس طرح کے کمپیٹیسن اگزام کی ٹیسٹ سریز آپ کے لئے اویلیبل ہیں آپ چاہیں تو اسے جوئن کر سکتے ہیں ابھی کے لئے بس اتنا ہی تھا بہت دانے بات